رادے رادے دوستوں جیسا کہ آج رادہ اسٹمی کا دل ہے تو رادہ اسٹمی کے دن ہم لے کر آئے ہیں رادہ جی اور یہ رادہ جی ہم نے ایک برطن میں رکھیں اور جیسے گرب میں بچے کو رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم نے یہ سوجی میں رکھیں ہیں آپ گیہوں میں رکھیں یا چاول میں رکھیں میں نے یہ سوجی میں ان کو رکھ دیا ہے اب صبح ان کا ابیشیک ہوگا اور اس سوجی کا حلوہ بنا کر پرشاد کے طور پر باٹ سکتے ہیں تو یہاں میں نے یہ برطن میں سوجی کے اندر رادہ رانی کو دبا دیا ہے اور ان کا جب جرم دن منائیں گے تب ان کو نکالیں گے اور ان کا ابیشیک کریں گے تو یہاں میں نے یہ سوجی میں گرب میں جیسے ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ رادہ جی کو ڈھک کر رکھ دیا تو یہاں یہ ڈھک کر رکھ دیا اب ان کو صبح نکالیں گے تو یہاں یہ میں نے چنے بھی لے لیا ہے حلبہ بناوں گی تو چنے بھی بناوں گی چنے بھی میں نے بھی ہوگو کے رکھ دیا ہے اب یہاں ابیشیک ہوگا تو ابیشیک کرنے کے لیے میں نے دہی لے لیا ہے اور دودھ لے لیا ہے چنہ مرچ بنائیں گے اور یہ ہم نے رادہ رانی کو نکال لیا ہے پوشاک بھی بنا لی ہے رادہ رانی کی شہد جیسے ہم تھاکڑ جی کا ابیشیک کرتے ہیں اسی طرح سے ہم رادہ رانی کا ابیشیک کریں گے اور یہ ہماری لارلی نکل آئیں اور اب لارلی کا ابیشیک ہوگا تو یہاں یہ پہلے دہی ہے یہ دہی ہم نے نلایا دہی سے اب ان کو نہلایا جائے گا دودھ سے تو یہ یہاں دہی سے ابیشیک ہو رہا ہے رادہ ماں کا اور کہتے ہیں ابیشیک کرنے سے بہت سکھ سانتی آتی ہے گھر میں اور ماتا بھی پرسند ہوتی ہے اور یہ دودھ سے نہا رہی ہے اب ان کو شہد لگایا جائے گا پھر گنگا جل سے سنان کرایا جائے گا اس کے بعد ماتا کو مندر میں رکھا جائے گا کہتے ہیں رادہ اسٹمی والے دن اگر آپ کے یہاں رادہ کی موٹی نہیں ہے تو آپ رادہ کی موٹی لانا چاہا رہے ہیں تو آپ رادہ اسٹمی کے دن بہت ہی شب مانا جاتا ہے اسے لئے جب بھی آپ رادہ ماں کی موٹی ستھاپت کریں تو رادہ سمی والا دن ہی چونے تو وہ بھی اس طرح سے ابیشیک کر کے اور منتروں کے دوارہ اچارن کر کے رادہ ماں کو اپنے مندر میں جگہ دیں تو یہاں یہ ابیشیک ہو چکا ہے اور ابیشیک ہونے کے بعد ماں کو پہنچ کر کپڑے پہنائیں کپڑے پہنانے کے بعد ماں کا سنگار کریں تو یہ ہم نے پہنچ لیا ماں کو اور اس چنہ مرچ کا پرشاد سبی کو دیں اور اس میں مکھانے اور بورا اور ملا دیں چنہ مرچ میں اس کے بعد پرشاد دیں سبی کو اور اس طرح سے یہ رادہ ماں کو پہنچ کر اب ان کو وستر پہنائے جائیں گے اور دیکھیں کتنی سندر ہے لگ رہی ہے یہ رادہ ماں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر موٹی ہے اور جیسے تھاکڑچی ہوتے ہیں چھوٹے سے بیسی ہی ہم رادہ جی کی یہ موٹی لے کر آئے ہیں چھوٹی سی کہتے ہیں چھوٹے بچے چھوڑ کر ماں کو کہیں نہیں جاتے ہیں اس لئے ہم چھوٹی چھوٹی سی یہ موٹی لے کر آئے ہیں یہ اپنے رادہ ماں تک کو مالا پہنا دی اور رادہ ماں کو یہ اپنے پہلے یہ والے ہیر لگائے اور پھر موٹ وغیرہ بھی لگایا ماتا کو بہت سندر سا سجایا مارکٹ میں ویسے رادہ ماں کے بہت سندر بال ملتے ہیں کر لی ہے ابھی میرے پاس یہ تھے تو میں نے یہ لگائے اور یہ بہت سندر لگ رہی تھی رادہ ماں تھا اور ان کو کندل پہنائے گئے اور یہ اس طرح سے یہ میں نے پہلے ہی رادہ جی کے لیے بالیاں مانگائی تھی سونے کی ماں کے لیے تو یہ ماں کو سونے کی بالیاں پہنائی اور میرے پاس پھر دوسرے بال بھی تھے جو کر لی ہے روتے ہیں بھگوان جی کی پھر میں نے وہ لگائے اس سے اور زیادہ سندر لگنے لگیں جیسے کی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ویڈیو میں تو یہ ہم نے اس طرح سے شنگار کیا رادہ ماں کا جیسے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھگوان کو بھی تیار کرنا ہے تو ایک بھگوان بھی کہتے ہیں نا کہ بھاو دیکھے جاتے ہیں تو جیسے آپ بھاو رکھو گے بھگوان کے پرتیب ایسا ہی بھگوان آپ کے پرتیب بھاو رکھیں گے تو یہ ہماری رادہ رانی بلکل تیار ہو کے ریڈی ہو چکی اور کہہ رہے گے آپ میرے کو مندر میں بٹھا دو اور ان کا ہم نے ابھی شیک کر کے اور تیار کر کے ماتا کو بلکل اوکے کر دیا اور یہ میں نے سنگاشن بنایا ہے اور اس پر رادہ کرشنا ہی بیٹھے رہتے ہیں اور مور مکٹ بھی میں نے اتنا اچھا سے لگایا مکٹ لگانے کے بعد یہ مور کا جو پنگ ہوتا ہے وہ میرے پاس تھا تو میں نے وہ لگا دیا اور یہ اس طرح سے تھاکو جی کو بھی سجا دیا اور رادہ رانی کو بھی سجا دیا اور دونوں کا کو بٹھا دیا تو جب بھی اسٹمک کی جنماسٹ می تو نکل گئے جنماسٹ می پر تھاکو جی کا جنم ہوئی چکا ہے تو یہ تھاکو جی چھوٹے سے اور یہ رادہ رانی رادہ سٹمی پر رادہ جی کا جنم ہوگا ہے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ساتھ میں جھولا بگرہ جھولاؤ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ بھی اپنے گھر پر رادہ رانی کو لائیں تو آپ بھی اس طرح سے پولو کریں ہماری چینل کو جاتے ہیں